چیرمن او پی سی بی موسن نکوی کا لندن کی مشہور سٹیڈیم ڈیزائن کرنے والی کمپنی بی ڈی بی پیٹرن کے ہیڈ آفیس کا دورہ چیرمن او پی سی بی موسن نکوی نے پاکستان کے تینوں ہی سٹیڈیم کے نئے ڈیزائن کی منظوری دے دی جیہاں دوستو جیسا کہ ہم ساب لوگوں کے علم ہے کہ چیمپئن ٹرافی دوزار پچیس سے پہلے پی سی بی نے تین سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام ہر صورت میں مکمل کرنا ہے جن میں ریولیشن کا کام ان دنوں زور و شور سے جاری ہے لاہور کا قدافی کرکسٹیڈیم کراچی کا نیشنل بینک کرینا کرکسٹیڈیم اور راول پنڈی کرکسٹیڈیم میں ان دنوں ریولیشن کا کام جاری ہے ان تینوں ہی سٹیڈیم کے اپ گریڈیشن کے لیے پی سی بی بارہ اشاریہ آٹھ ملین روپے آر ریڈی مقتصد کر چکا ہے اور اپ گریڈیشن کرنے والی کمپنیوں کو یہ پیسے ادا بھی کر چکا ہے یعنی کہ یہ تینوں ہی سٹیڈیم میں ریولیشن کا کام اور اپ گریڈیشن کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ بارہ اشاریہ آٹھ ملین روپے ہوگا تو ان تینوں ہی سٹیڈیم کی ریولیشن مکمل ہونے کے بعد یہ تینوں سٹیڈیم کس طرز عمل پر بنائے جائیں اور ان کے نئے ڈیزائن کیا ہوں گے یہی نئے ڈیزائن چیک کرنے کے لیے چیرمن اور پی سی بی موسن نکوی نے انگلینڈ کی مشہور سٹیڈیم ڈیزائن کرنے والی کمپنی بی ڈی بی پیٹرنز کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا جہاں پر ان کے سٹاف نے چیرمن اور پی سی بی موسن نکوی کو بریفنگ دی اور بہت زیادہ دنیا بھر کے ڈیزائن دکھائے بی ڈی بی پیٹرنز دنیا کی مشہور سٹیڈیم ڈیزائن کرنے والی کمپنی ہے جو اب تک ہزار سے زائد سٹیڈیم ڈیزائن کر چکی ہے جو کہ پینسر سال سے یہ کام کر رہی ہے اسی وجہ سے پی سی بی نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ کیوں نہ سٹیڈیم بنانے والی لندر کی مشہور کمپنی بی ڈی بی پیٹرنز سے ہی نیا ڈیزائن نکلوایا جائے اور ان کے ڈیزائن کے مطابق پاکستان کے تینوں ہی سٹیڈیم کو اپگریڈ کر کے ایک نئے ڈیزائن کو متعرف کرایا جائے تاکہ لوگ پاکستان کے سٹیڈیم کے بارے میں برا بھلا نہ کہہ سکیں جہاں دوستو اگر ان سٹیڈیم کے نئے ترجی عمل کی بات کی جائے تو لہور کا کدافی کرکستان کے سٹیڈیم اب ایسا ہوگا جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ریولیشن مکمل ہونے کے بعد لہور کے کدافی کرکستان کے سٹیڈیم کی جو ریولیشن ہے وہ تقریباً اکتیس دسمبر سے پہلے مکمل ہو جائے گی چینوین پی سی بی موسا نکوی نے آر ریڈی اس کی تصدیق کر دی ہے اور اس پر بریفنگ دے دی ہے آپ بات کر لیتے ہیں کراچی کے نیشنل بینک کرینہ کرکستان کے سٹیڈیم کی جیہاں دوستو کراچی کے نیشنل بینک کرینہ کرکستان کے سٹیڈیم کو ریولیشن کرنے کے بعد اس طرز عمل پر بنایا جائے گا یہ تصویر جو آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کا آپ کراچی کا نیشنل بینک کرینہ کرکستان کے سٹیڈیم بان جائے گا چیمپین ٹرافی دوزار پچیس میں اب نمبر تین پر آپ کو دکھا دیتے ہیں راول پنڈی کرکستان میں ریولیشن ہونے کے بعد نیو ڈیزائن کون سا ہوگا جیہاں دوستو یہ جو تصویر آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں راول پنڈی کرکستان کی نیو لک بلکل ایسی ہی ہوگی جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو ریولیشن مکمل ہونے کے بعد راول پنڈی کرکستان چیمپین ٹرافی کو ہوسٹ کرنے کے لیے بلکل اسی طرح نظر آئے گا اور یہ ہے نیو لک راول پنڈی کرکستان کی اور یہ تھے پاکستان کے تینوں ہی سٹیڈیم کے نیو ڈیزائن جو ہم نے آپ سے شیئر کیے یہ وہ فوٹوز تھی جو ہم نے آپ کو دکھا دی تو یہ وہ ڈیزائن تھے جو چیئرمین اور پی سی بی موسن نکوی لندن کے مشہور سٹیڈیم کے ڈیزائن کرنے والی کمپنی بی ڈی بی پیٹرن سے جا کر لے کر آئے ہیں اور انہیں منظور کر دیا ہے چیئرمین اور پی سی بی نے یہ تینوں ہی سٹیڈیم آپ اس طرح کے نظر آئیں گے جس طرح کی فوٹوز ہم نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی ہے بلکل ہو بہو ایسے ہی تیار کیے جائیں گے چیمپین ٹرافی دوزر پچی کے لیے یہ تینوں ہ سٹیڈیم تو دوستو آج کی مرد یہ ویڈیو اور انفورمیشن آپ کو کیسے لگی کمٹ سیکھ میں لازمی بتائے گا اور ریولیشن مکمل ہونے کے بعد ان تین سٹیڈیم میں سے کون سے سٹیڈیم کی زیادہ لوک اچھی لگے گی راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی یا پھر کراچی کے نیشنل بینکرینہ کرکٹ سٹیڈیم کی یا پھر لاہور کے قدافی کرکٹ سٹیڈیم کی آپ نے فیوریٹ سٹیڈیم کا نام کمٹ سیکھ میں لازمی منشن کیجئے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیددار اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے یوٹیپ چینل کرکٹ نیوز بی سیون کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کوئی بھی لیٹسٹ اور نیو ویڈیو میں سنا کر پائیں اور ہاں یار گھنٹے گھنشان کو ٹرن کر کے دباہ بھی دیجئے گا تاکہ ہم یوں ہی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں فٹا سے ٹاک کر کے بینہ کس رکاوٹ کے آپ تک پہنچ رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈی مطابقہ کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان